اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم کی حدیث سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جس کا ریفرنس بھی موجود ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی لایا جائے گا جس نے تمام دنیا والوں میں سے سب سے زیادہ خوشحالی اور نازو نعام سے زندگی بسر کی ہوگی پس اس کو آگ میں ایک گوتہ دیا جائے گا پھر پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا تُو نے کبھی خیر بھی دیکھی ہے کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی ہے وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب اور اہل جنت میں سے ایک آدمی لائے جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بدحال اور مصیبتوں سے دوچار رہا ہوگا پس اس کو جنت میں ایک گوتہ دیا جائے گا یعنی جنت کی سہر کرائی جائے گی پھر کہا جائے گا اے ابن آدم تُو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے کیا تجھے شدت سے واسطہ پڑا ہے وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب میں نے کبھی کوئی تکلیف اور شدت نہیں دیکھی خود بھی عمل کیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس حدیث کو شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو